سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بارے میں بتاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو ستارے ہیں یا پاکستان کے ستارے ہیں یا پولیٹیشنز کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آنے والے ہفتے کے حوالے سے تو پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا جی پروفیسر صاحب جی آہ کچھ اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں آہ دس گیارہ جون کے بعد یہ جو چوبیس مارچ سے سسلہ شروع ہے کشید کی چپ کلش مہازارائی اور عوام یہ اس میں کافی نرمی آ جائے گی دس گیارہ جون کے بعد اور ستائی نومبر تک ان پانچ مہینوں میں پہلے سے جو حالات کئی سالوں سے چلے آ رہے تھے پھر حالات اسی طرح رخ اختیار کر لیں گے ایک تو یہ تبدیلی آنے والی ہے دوسری تبدیلی یہ آنے والی ہے کہ کچھ پلوٹو پارٹیز کے معاملات آکمہ آئے ہوئے تھے تین چار مہینوں سے یا کچھ عرض سے پلوٹو کی دوبارہ جدی جدی میں جانے کے بعد دس گیارہ جون کے بعد پلوٹو جدی میں پھر چلا جائے گا تو اس سے بھی کافی آہ ان پارٹیوں کی سرگیاریوں میں کافی فرق پڑے گا پھر وہی حالات جو ہیں اپنے آپ کو دورانے لگیں گے تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے اس میں میں جو مجھے اچھی بات لگ رہی اچھی بات محسوس کر رہا ہوں کر رہا ہوں کہ جو شوڑ شراپا چپکلش اور جو مہازارائی اور جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کمی آ جائے گی کیا رہا جون کے بعد اور حالات پھر وہی پرانا پرانی ترز اختیار کر لیں گے یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ مہازارائی میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی وہ بہت بات نہیں رہے گی جو بنی ہوئی ہے جو چوبیس مارچ سے شروع ہے معاملہ وہ بات نہیں رہے گی اور ستائیس نومبر تک نہیں رہے گی پھر یہ سسلہ شروع ہوگا لیکن وقتی طور پر چار پانچ مہنے تو اچھے آ رہے ہیں لیکن جو سیٹرن ہے جو زول ہے وہ تو اپنی کارستانی دکھائے گا چنانچہ زول کے وجہ سے کئی بروج ایسے ہیں جن کا بڑا سخت مقابلہ ہوگا ستمبر میں بڑی کش مکش پیدا ہوگی اگست کے آخری ہفتے میں یہ استمر میں اچھا جو صورتحال نئی شکل اختیار کر رہی ہے اچھا جو نئی شکل اختیار کر رہی ہے صورتحال اس میں جو پولیٹیشنز ہیں بلاول بھوٹو زرداری صاحب ان کے ستارے کیا کہتے ہیں جی وہ یہ یہ ہے کہ آپ پلوٹو کے استبدیلی کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی طور پر کوشش کرے گا اور میں نے دو تین پروگرام پہلے یہ بتایا تھا کہ جہاں تک ستمبر کا تعلق ہے ٹینشن ہوگی بلاول صاحب کو ٹینشن بھی لیکن سپٹمبر میں حالات ان کے بہتر نظر آتی ہے اسی طرح جو ہمارے دوسری ایک لیڈر ہیں جو باہر ہیں وہ اگر آنے کی کوشش کریں گے سپٹمبر میں یا پریل کے آخری ہفتے میں کوشش کریں گے تو وہ بھی رکاوٹ نظر آ رہی ہے اچھا تو یوں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے یہ تو بچارہ ڈپریشن میں چلا جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا نواز شریف کی شاید آپ بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کوشش کریں تو ابھی وہ فیلال نہیں آسکتا نواز شریف کی میرے خیال میں آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جو باہر ہیں میں لگتا ہے کہ اپراہ آگست کے آخری ہفتے میں جہاستمرم آنے کا ایک سفر جو ہے بیرونی سفر لیکن وہاں رکابڑ بھی نظر آ رہی ہے اچھا پروفیسر صاحب بڑی پلٹیکل پارٹیز بھی بن رہی ہیں نئی نئی جماعتیں آ رہی ہیں سامنے ان نئی نئی جماعتوں کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ کہیں جانگیر ترین صاحب نظر آتے ہیں فوار چودری نظر آتے ہیں پنجاب کی سیاست ہو رہی ہے کوئی فائدہ ہوگا مجھے تو ایسا ہی نظر آتا ہے آپ سے تین چار پرنام پہلے مجھے سامنے صاحب نے یہی سوال کیا تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تک ہمارے انتخابات کا سوال تلک ہے یہ انتخابات بجائے ہمارے مسائل حل کرنے کے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ اور نہ مسائل پیدا کر دیں دوسروں ملک کو انتخاب ہوتے ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے ایک پارٹی کو منڈیٹ مل گیا سسرہ چل پڑا لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید انتخاب ہونے کے باوجود ٹینشن جو ہے وہ ہمارے ملک کا وہ وقتی طور پر ایک سسرہ چلا ہو ہے لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو ملک جتنے بڑے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں وہی ملک دنیا میں ترقی کرتے ہیں جتنے بھی بڑے ممالک ہے ان کی آپ ہسٹری دیکھیں بڑے بڑے مسائل سے دو چار ہوئے فرانس کو دیکھیں انگلینڈ کو دیکھیں بڑے بڑے مسائل آئے ان کو آج سے ایک دو تین چار صدیاں پہلے لیکن انہوں نے چیلنجز کو قبول کیا اور اپنی اس طرح حالات پر قابل پالی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم بھی جو جو تجربات ہمیں نصیب ہوں گے جو جو بصیرت سیاسی بصیرت زیادہ زیادہ ہمیں ملتی جائے گی ہم بھی اپنے مسائل کو حال کر لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بھی شروع ہو ہوگا وقتی طور پر اگر تنشن آئی ہوئی ہے تو ہر قوم کو آتی ہے کسی نہیں آئی سبھی کو آئی ہوئی ہے آپ کو آئی ہوئی ہے مجھے آئی ہوئی ہے سبھی کو آئی ہوئی ہے انفرادی طور پر بھی آئی ہوئی ہے لیکن میں تو ملک کیا بھی فعلال بات کر رہے ہیں جی تو ہر ملک کو آتی ہیں یہ تنشن چیلنجز آتی ہیں جی اچھا پروفیسر صاحب آہ کیا یہ جو سال ہے وہ انتخابات کا سال ہوگا انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گے نظر آ رہے ہیں جو صورتحال ہے ستمبر کے بعد اس میں تو ٹنشن نظر آ رہی ہے لیکن لیٹس ہو فار ڈی بیسٹ ہمیں بہتر کی امید رکھنے چاہیے اور اللہ کرے انتخاب ہو جائیں ہمارے مسائل حال ہو جائیں آمین ہم بھی لیکن ٹنشن نظر آ رہی ہے بدستور سبٹمبر میں اور اسی وقت ہمارے انتخابات کا وقت ہوگا سبٹمبر اکتوبر اچھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں اس ٹائم پر اتنی خاموشی نہ میں سیاسی مزاج نہیں نہ سیاسی میرے اندر اتنی گھرائی ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان امریکہ جانب کس طرح چلے گا تو یہ تلقات رہیں گے اتار چڑھو آتا رہتا ہے موی جانب کچھ جانب کچھ چینجز ڈو ٹیک پلیس جی لیکن یہ ہے کہ امریکہ اور ہمارے تلقات چلتے رہیں گے اسی طرح چلتے رہیں گے تو آئی ای 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 سی ہمیں پیسے ملیں گے پھر ہمارے مالی سورٹیال بنی پڑی ہے وہاں بہت بورستارہ بیٹھ ہوئے اس بورستارہ کے نام ہے اسحاقدار سیٹرن زول ہے تو اس کے وجہ سے میں بات کر رہا ہوں جی جی رکاوٹ ہو یا رکاوٹ ہے اس کے لئے بڑی کوشش کرنے پڑے گی یہ مسئلہ ہے اور اس کا ہماری ملک پر بھی اثر پڑا ہوگا ہے مالی مسئلہ ہے تو یہ ابھی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا کون سا پر جا کہ جو بجٹ ابھی آ رہا ہے مالی سال کا بجٹ آنے والا ہے اس میں کوئی عوام کو فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو پھر خاموشی چلتا رہے گا مالی صورتحال جو ہے وہ مارچ دوہزار پچیس تک ہمیں اس پر بڑی کڑی نظر رکھنے پڑے گی ہم ہمارے جو مارچ دوہزار پچیس تک اور اللہ کرے ان کی کوششیں کامیاب ہوں ایک اسٹرالیر کے اسی سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مالی مسائل ہیں مالی مسئلہ ہے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نجا سارج کی ہے یہ سب سے سے چل ہوئے اللہ کرے ہمارے وزیر خانہ کی کڑی نظر ہو اور یہ مسائل مالی مسائل بھی حال ہوتے جائیں یہ پلانر جس نے مالی معاملات کو متثر کی ہوئے مارچ دوہزار پچیس تک ہے حالات خراب ہی ہیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی ہمارے محترم وزیر خانہ کو تو وہ جو کڑی نظر ہے وہ محترم جناب ہمارے وزیر خانہ خانہ سوری خانہ کیا رہی ہوں وزیر خانہ کے پاس ہے وہ کڑی نظر ہے ہم دعا کرتے ہیں جی ہے دعا ہی کرتے ہیں اہد پاکستانی ہم تو یہ ہی کہیں گے نا کہ اللہ کرے یہ مشکل جو مالی طور پر مشکل وقت ہے یہ اللہ کرے خریصے دن گزر جائیں اور ہمارے جو ذمہ دار سیاستدان ہیں مالی معاملات پر جن کا جنہوں نے حل کرنے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے لیکن یہ مسائل ہیں اور آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے مالی مسئلہ بنا ہوئے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرح طرح کے بیانات حکومت کی طرح طرح کے تو یہ صورتحال کئی دفعہ تو ایسے بیان بیانیں شروع ہو گئے ہیں جن سے انسان کو فکر ہونے لگ جائے فکر ہوتی ہے تو یہ صورتحال ہر وقت کوئی نو کوئی ہر ملک کوئی نو کوئی نو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک تو اللہ کرے مالی مسائل ہمارے جو متعلق وزیر خزان ان کی نظر ماؤں اور یہ مسائل ساتھ ساتھ آتے رہے اور حال ہوتے رہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ چائنہ کے ساتھ اور باقی جو مسلم ممالک ہیں جس میں یو اے ای ہے سعودی عرب ہے پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں یا مزید بہتر ہو سکتے ہیں ہاں جی پاکستان میں ایک political tension آئی ہوئی ہے تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے مسائل کے بھمر میں ہیں یا اپنے مسائل نے ہمیں گہرہ ہوئے ہیں باقی امریکہ کے ساتھ بھی کوئی ہمارے تلقات خراب نہیں ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں اور چائنہ کے اپنے مسائل ہیں جی چائنہ کے اپنے مسائل ہیں ہاں ہاں تو یوں سسلہ چل ہو گئے ہاں 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 اب چائنہ کے جو مسائل ہیں ان کو اسے پاکستان پر اثر پڑے گا ہاں ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ آج تک چائنہ نے ہمارا نہایت اچھا ساتھ دی ہے اس لحاظ سے چائنہ سے تلقات کے بارے میں ہمیشہ خوشگوار اثرات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اس ملک نے ماری مدد کی ہے چائنہ جو ہے آرسکوب کے مطابق اس کے اپنے مسائل ہیں اور اس کو بہت بڑے چیلنجز ہیں اور چائنہ ظاہر ہے ایک زندہ قوم ہے پچھلے پندر بیس عالمانوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا میں ایک ایز ایک عظیم ملک کے حسیل سے ہم ہیں ہماری شناخت ہم نے اس کی شناخت ہو گئی ہے جی تو یوں سسلہ چلا ہوئے ہیں آہ چائنہ کا لیکن چائنہ کو اچھے خاصے چیلنجز ہیں جن کا چائنہ کو مقابلہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلا سیگمنٹ جو ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ آنے والا ہفتہ جو ہے پانچ جون سے گیارہ جون تک آپ سب کے لئے کیسا ہوگا اور سب سے پہلا جو ستارہ ہے وہ ہے ایریز آنے والا ہفتہ ایریز کے لئے کیسا ہے ہم عمومن ایریز سے حرامل سے شروع ہوتے ہیں تو ایریز جو ہے ان کو اس ہفتے کوئی نائی تھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے بہت اچھے خیالات آ رہی ہیں ایسا ہی ہے اور ان خیالات کو وہ اپنائیں گے یہ لوگ بڑے تیز تراک حرکت برکت ان کو اگر کسی چیز کا سامنا ہو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ بڑے سرگم لوگ ہیں تو اس طرح جو ان کو خیال آئے گا اس کے خیال کی وجہ سے یہ پیچھے پڑ جائیں گے اس مسئلہ کے اور اپنے کاروبار کو بہتر بنانے میں آگے بڑھنے کے لئے بہت بھرپور کوشش کرنے والے ہیں سوشل لائف میں بھی بہت زیادہ اصاف ہونے والے ہیں اور ان کے جو پاور ایکسپریشن ہے کوفتے ازار جو ہے وہ ان کو ایسا موقع ملنے والا ہے جس سے یہ بول چال میں بھی کافی تیز ہو جائیں گے اچھا کوفتے ازار میں ان کے نشہ نمار نظر آتی ہے ہونے بھی جائیں گے تو ہفتے کے آخر میں ایک تبدیلی آنے والے ہیں کہ اطارت جو ہے وہ جوزم اداخل ہو جائے گا اچھا جوزم اداخل ہونے کے بعد ان کی جو ذینی جو صورتحال ہے ایریس کی اس میں مزید اضافہ ہوگا ہوئے ذینی اپنے صلاحیتوں میں کافی اضافہ ہو جائے گا ہم اور اس کے ویسے کیریئر میں مزید آکے بڑھیں گے ٹھیک تو صحت کو برگرار کرنے کے لئے ان کو ورزن کی ضرورت ہے ہاں وہ شروع کر دیں میں یہ کہوں گا کہ حملی افراد کے لئے مریخ ان کا رولر ہے ہم یہ لوگ بڑے تراغ صحیح سرگرم لوگ ہیں ایکٹیو تو یہ ہفتہ آ رہا ہے موقع لے کر یہ اسے فائدہ اٹھائیں گے آگے بڑھیں گے اور ان کے کاروار میں ترقی ہوگی اب میں آتا ہوں نہیں ابھی نہیں آنا ابھی نہیں آنا اتنی اچھی اچھی اپنے باتیں بتائیں ہیں ایریس کے بارے میں اور اب مجھے ایک بریک تو لینی پڑے گی ٹاورین کو تھوڑا ہم کہتے کہ انتظار کریں جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے اگلے ستارے کی طرف چلتے ہیں سٹے ویڈا اٹھائیں مجھے اٹھائیں مجھے اٹھائیں کہ ہر آدمی کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے آپ گریلو طور پر بڑے مصروف نظر آتے ہیں گھر کو اس کی ٹپ ٹاپ تزینوں عراش کرتے چلے جا رہے ہیں گریلو فضا کو خوشکوار بنائیں آپ کی جو رومانوی زندگی ہے جس میں آپ کافی تیز ہیں انشیٹیو آپ میں آپ فوری قدم اٹھا جاتے ہیں اس کو بھی آپ مزید اچھا بنا سکتے ہیں اور آپ کے میں ایک اور چیز جو نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کو برملا کھلوں کھلا دل کھور کر بیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے اتارہ جب جوزم اداخل ہوگا تو اس کے اداخل ہونے سے آپ کی ذہنی صلحیتوں میں اضافہ ہوگا مالی طور پر آپ خوشحال ہیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیرئر میں آپ کی مستقل مزاجی کی وجہ سے بڑی کامیابی آپ کا نصیب ہو رہی ہے چلیں جی اگلا ستارہ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف جوزی حضرات آپ کو بڑے بڑے پیغام ملنے والے ہیں چار جون کو آپ کے بارویں خانے میں جو پلینٹ موجود ہیں ان کے ویسے آپ کے وجدان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا جوزی حضرات میں اس مشکل صورتیار کو بیان کرنے کے کوئی کوشش کر رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کچھ ایسی دل و دماغ میں پیدا ہونے والی ہیں قدرت آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسی پیغامات بھیج رہی ہے آپ ان کو غور سے سنیں وہ قدرت کی طرح سے آپ کو عام پیغام ہیں سننے کے بعد آپ شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جی تو یوں آپ کی وجدانی صلیتوں میں ماشاءاللہ بہت اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو پانچ جون کو زورہ جو ہے اسد مداخل ہو رہا ہے اسد مداخل ہونے کے ویجے سے آپ کا کوئی بیار آدمی ہے بیرونی ملک یا کوئی اجنبی ہے اس کا آپ سے رابطہ ہو رہا ہے اچھا تو آپ اسے رابطہ کریں اور اس سے تعلق سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگلا ستارہ اگلا ستارہ ہے جی سرطانی حضرات جی آپ بھی اس افتہ نایت اچھے رابطے کر رہے ہیں ان رابطوں سے آپ کو خود ادمادی میں اضافہ ہوگا چار جون کو اطارت یورینس کی جو نظر ہے سور میں اس سے آپ کی غیر معمولی صلیت سے آپ میں پیدا ہو رہی ہیں اور جو آپ کو موقع مر رہے ہیں اسے برپور فائدہ اٹھائیں آپ لوگوں میں گھل مل جائیے کیونکہ آپ کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم لوگوں سے آپ کا راستہ واسطہ یا تعلق بن رہا ہے ان میں گھل مل جائیے اور یہ نئے جو دوست بنانے کا بہت اچھا موقع ہے جو بعد میں آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا مالی طور پر بھی آپ کا حالات اچھے ہو رہے ہیں کوئی سفر ہے پانچ جون اس زورہ پلوٹو کی نظر کا آپ کو مالی طور پر بہت اچھا موقع مر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں مجھے ابھی اپنا پارٹن نے اسوال کی ہے کہ کیا ان کا کوئی بیروین ملک سفر ہے ہے لیکن اس کے لئے بہت میند کرنے پڑے ہیں چلو پھر پھل جاؤ اگلا ستارہ اگلا ستارہ ہم آتی ہیں جناب حضی حضرات کی طرف حضی حضرات آپ جن کے میں جو چھوٹے چھوٹی تبدیلیاں لارہے ہیں اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی چار جون کو آپ کے دسویں خانے میں آتارہ یورینس کا کرن ہو رہا ہے اسے آپ کے کیریئر میں آپ کیریئر کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں اور یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کوئی تبدیلی لانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں پانچ جون آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے زورہ پانچ جون کو آپ کی کسی نہائیت ہی پرکش شخصیت اس کے آپ کے ملقات بھی ہونے والی ہے یہ شخصیت آپ میں بڑا جوش ولولا پیدے کرے گی آپ میں خود یقین ہی آ جائے گی اس کی وجہ سے ہفتہ کا جو ہے اس کے وسط میں رومانوی طور پر کش مکش ہے دس جون کو افراد سے رابطے بڑھ جائیں گے برحال یہ ہفتہ کیریئر کے لحاظ سے آپ کے لئے بہت ہی امیت کا حمل ہے اور اپنی کریلی زنگی کے بارے میں آپ سوچ بچار کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں سملہ حضرات کی طرف اس ہفتے آپ کو کسی کی بڑی مدد ملنے والی یا کسی کی امیت حاصل رہے گی چار جون کو اتارا جورینس کا جو کرن لگ رہا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن بہت زیادہ اطلاعات مل رہی ہیں چھے جون کو آپ کے جوش اور خروش میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا پانچ جون کو پلوٹو کو اپنے پلوٹو زورہ کا جو نظر ہے اس کی وجہ سے آپ کو اچھی طرح حالات کو سمجھنا ہوگا آپ جس آدمی سے مدد چاہتے ہیں پانچ جون کے بعد وہ آدمی آپ کا جو خواہش ہے اس کو سمجھے گا اور وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوگا ان کی صحت ٹھیک ہے صحت کے لحاظ سے انہوں نے پارٹنر سے صحیح سوال کیا ہے صحت کے لحاظ سے ان کو اتنی کام کرنا چاہیے جتنی ان کی توانائی اجازت دیتی ہے اگر یہ اپنے توانائی سے زیادہ کام کریں گے تو بجائے تھکاور کے بخار کا خطرہ ہے تو ضرور کام کریں اور آپ کام کر رہے ہیں لیکن اپنی توانائی کو ذہن میں رکھیں اب میں آتا ہوں میزانی افراد کی طرف جی لی برا اس کو آپ انگریزی میں لی برا کہتی ہے لی برا یہ بوزنی ہے لی بریشن سے نہیں ہے لیکن اس ہفتہ میزانی افراد آپ کی جو حالات ہیں ان میں وسط پیدا ہو رہی ہے اچھا پچھلے عبتوں میں شکڑے ہیں بڑی تنگی آئی ہے اب یہ اس میں کچھ پھیل رہی ہیں بہت زیادہ نہ پھیل جائیں چار جون کو آتا رہا جو رہنیس آپ کے آٹھ فیر خانے میں کرن آپ اس کرن کے بیسے کسی نئی طریقے سے دولت کمانے کیوں سوچیں گے نیا طریقہ کیا ماضی میں آپ نے مالی معاملات سے بڑی مالی معاملات کو توجہ ہی نہیں دی آپ مصروف رہے ہیں آپ کے خاندان کا کوئی بنائے تھی قابل اعتماد شخص لیکن وہ آپ کی فیملی کا ہے اس سے آپ مشورہ کریں وہ بہت اچھی تجاویز آپ کو دے گا اس سے بات کریں اور اس سیرہ رسم آپ بڑھائیں کیونکہ وہی قابل اعتماد ہے باقی آپ کے ساتھ ہی آپ کو دھوکھہ دے رہے ہیں غدار ہیں باقی سارے اور دس جون کو اتارت کے جوزوں میں آنے کے بعد جو شخص آپ کے قریب ہیں گے ان سے ذرا مہتاعت رہیں گے میں ابھی عرض کر رہا تھا زیادہ ہی مہتاعت رہے ہیں لیکن فیملی کا کوئی شخص ہے اس کی بات سنیں وہ پردماد ہے اور آپ بھی یہی سمجھیں اب میں آتا ہوں سکارپین اکربی حضرات کی طرف ان کو سکارپین 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 آپ کے ساتھ میں خانے میں اتارہ دو یورینس کے کرن ہو رہا ہے سور میں اس کے کرن کے وجہ سے آپ کے ازواجی زندگی میں جو کشم جو سخت تھی پچھلے کئی سالوں سے آئی ہوئی ہے شاید اس میں فرق پڑ جائے ٹھیک ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی اپنے معاملات کو حال کرنے کے لیے نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں نیا راستہ کی طرف چل پڑی ہیں اور اس پر آپ صحیح چڑھ رہے ہیں اور اس تعلق میں اس بات تعلق بھی کسی سے بن رہا ہے اور اس تعلق میں اضافہ ہوگا جسے آپ کو بڑا فید ہوگا آپ کے اپنی شخصیت میں بھی کشش پیدا ہو رہی ہے ابھی ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں سکورپینز کو ہمیں لینی ہے ایک بریک اور ایک اور سوال بھی ہے کہ جو سکورپین ہے آج کل وہ اپنے والدین کے لیے کتنے بہتر ہیں یعنی کہ کیا آپ نے وہ والدین کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کے لیے مسیبت کا باعث بن سکتے ہیں پھر جی پروگرام ہے وقت ہے ایک چھوڑی سی بریک آ جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی بات کرتے ہیں سٹے ویداز مالی معاملات کے بارے میں میں کچھ کہہ رہا تھا ہمیں یہ روکنا بڑا پروگرام ہمیں تو آپ کو مالی معاملات میں بڑی احتیاط کریں ہمیں جو مجھے ایک اور بات نظر آ رہی ہے کہ دس مہی کے بعد دس جون کے بعد آپ کے پہلے رشددارہ نے بڑے ماں آپ کے لیے مسائل پیدا کی ہوئے تھے دس جون کے بعد وہ آپ کے قریبی رشددارہ آپ کے لیے پھر مسائل پیدا کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جاز میں نظر ہو جائے گی یہ سب سے پہلے بھی بڑی اچھا اکربی جو ہیں وہ اچھی اولاد ہیں اپنے والدین کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں کیا کس چیز کے بارے میں جو اکربی حضرات ہیں وہ اپنے والدین کی اپنے والد کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑا سخت لوگ ہیں اچھا نہیں کر دی کسی مدد یہ بڑے سخت لوگ ہیں یہ اگر سخت بات کر لیں سمجھیں کہ یہ بڑی غریبت ہے چلیں جی اب اگلا ستارہ کسی حضرات چار جون کو آپ کے چھٹی خانے میں اتارہ دوری ارنس کا کرن چھٹی خانے میں اس کرن کے ویسے آپ کی شہت میں تبدیلی آرہی ہے اس تبدیلی کے لیے آپ کا اپنی کچھ آتیں تبدیل کرنے پڑے گی مقتصر میں یہ کہوں گا کہ ورزش اپنائیں اور اس سے آپ کی شہت بہت اچھا اثر پڑے گا مذہب کی طرف جہان آپ کا بڑھ رہا ہے پانچ جون کو پلوٹو زولا کی نظر سے آپ میں سہر و سیہت کا بیرمین ملک جانے کا بھی شوق پرورش پا رہا ہے تو اس اس لئے میں اپنی فیملی سے بات کریں ڈسکس کریں کہ آپ کو اس سہر و سیہت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو مالی معاملات ہیں یہ جو پلوٹو جو ہے پھر جدی میں جا رہا ہے مالی معاملات پر آپ کو نظر رکھنا پڑے گی اب میں آتا ہوں جدی حضرات کے طرف کیپریکان کیپریکان آپ کے پانچوے خانے میں اتارت جورینس کا کرن تو جوں گے آپ کے رومانی معاملات ماشاءاللہ ان میں اچھی تبدیلی آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہر ہیں بہریت چھائی ہوئی آپ پر یہ کیا بات ہوتی ہے اس کرن سے یہ ہوگا کہ آپ اس بہریت سے بہر نکلیں کے کوشش کریں گے سوشل لائف جائن کریں اپنے کوئی اور شغل اختیار کر لیں لیکن اس بہریت سے آپ بچنے کی کوشش کریں نکلیں بہریت سے اس کے علاوہ پلوٹوزولا کے جو نظر بنی ہوئی ہے کوئی شخص آپ کی مدد کی پیشکش کرے گا اوہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ اسے بتائیے کہ یہ میرا مقصد ہے یوں میں اس طرح مدد میں جائیے اور اس طرح آپ مدد حضرت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کامیاب بھی ہوں گے آپ کے ساتھ مخلص ہے یارہ جون کو ایک دو پھر آپ کے گھر میں پلوٹو داخل ہو رہا ہے یہ نہیں چھوڑتا اس پلوٹو کے داخل ہونے سے آپ کو پھر مسائل پیدا ہونے والے ہیں جیسے کہ پہلے تھے چوبیس ماہر سے پہلے جو مدد لینی ہے فٹا فٹ لے لو جو مدد لینی ہے وہ جلدی جلدی لے لیں ہاں وہ ہو جائے گی وہ تو مل جائے گی لیکن پلوٹو کی تبدیلی کے لئے سے ان کے آلاد پھر وہ ہی ہو جائیں گے جو آج سے تین چار مہینے پہلے تھے ان کو نپڑنا پڑے گون آلاد سے آپ کے چھٹے کھانے میں جوزہ جو آپ کا چھٹا کھانا ہے اس میں وینس داخل ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ڈیویلپنٹ ہے اور اس سے آپ کی صحت پر بڑا اچھا سر پڑے گا اور کام کے بارے میں بھی کام کے بہتری کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم آجیں گے آخری دو تین بری راگے ہیں دلوی حضرات کی طرف آتے ہیں ایکویرینز دلوی حضرات لوگ آپ پہ تعریف کر رہے ہیں کیوں تو آپ ان کی طرح کیوں نہ کہیں خبور کر لیں ٹھیک ہو گیا مجھ لگا آپ کو صدائی نہیں دیا اگر آپ کو تعریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ بہت مربانی جنگیم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اچھا آپ گھر میں آپ گھر میں کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں نیو روم نیو کچھن کوئی فرشیچر کوئی کراکری اور پاک جون کو پلوتو زورا کی نظر ہے آپ کو کو کسی شخص آپ کوئی شخص ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا ہم اور جو جوان جلوی ازرات ہیں ان سے رومانوی معاملات کے بارے میں بات کرے گا تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ کی رومانوی زندگی میں دلتت بھی لہنے والا ہے ٹھیک آپ اس کے بارے میں سوچ گئے آپ اگر ہچکچا رہے ہیں تو واضح بتائیں ہچکچاندنا اور نم واضح کرنا آپ کی اپنی شخصیت متاثر ہوگی اچھا اگر آپ انٹرس لینا چاہتے ہیں گو ایڈ اگر ہماری پیپل گو نہیں لینا چاہتا ہے بی کلیر ہم کنفیوز نہیں ہونا یہ اس ہفتہ رومانوی زندگی آپ کے لئے بہت بڑا پیغام ہے اور باقی یہ جو پلوٹو ہے یہ دس بارہ جون کے بعد آپ کے پھر بار میں کھانے میں جا رہا ہے تو جس طرح پہلے پندرہ سال لگتار اس نے آپ کو پریشان رکھا ہے تو یہ آگلے پانچ مہینوں میں پلوٹو پھر بار میں کھانے میں ہوگا آپ کے لئے کوئی فکر آ رہا ہے کوئی وریز آ رہی ہیں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں اس لئے آپ زندگی ہوگا آپ ان پریشانی کو پرداشت کریں اور صحت پر اس کا براسر پڑے گا آپ اپنے صحت کا خیار رکھیں آئیے آخر بری کی طرف ہوتی افراد اس کو ہم نے ٹائم دے نا آج یہ بڑا اتراز کرتے ہیں یہ جو آخری ستارہ ہے نا اسے آپ نے ٹائم دینا ہے یہ بڑا اتراز کرتے ہیں کہ پروفیرسر صاحب کی آدھی باتیں ہم تک نہیں پہنچتے یہ آپ کے حق میں بول رہی ہوتی ہے افراد اور ایسے یہ در لکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کی بڑی احمداد کریں گے لوگ آپ کے حق میں بولیں گے تو یہ جو میری پارٹنر یہ واقعی آپ کے حق میں بولنا شروع ہوگی یہ پہلی تو اور اس ہفتے آپ کی بڑی یہ گانگت پیدا ہو رہی ہے دوسروں سے آپ دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے اور آپ اگر کوئی دنیا میں خلوس محبت کرتا ہے تو وہ صرف ہوتی افراد کرتے ہیں باقی سب فراد ہوتی افراد ہوتی افراد ہوتی افراد اور آپ کے تلقات ہونے بڑا خلوس ہوتا ہے ہوتی افراد اس کے بعد چار جون کو آپ کے تیسری خانے میں اتارت یورینیز کے کنن اور نورا ایسے آپ کے ذریع سریع تیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ کی سوچ بہت زیادہ گہری ہو جائے گی ڈوبنا نہیں بس آپ کو منفی خیالات سے بچنا ہوگا آپ کی یہ کنن آپ کی مدد کرے گا منفی خیالات پر قابو پائیں اور مصبت خیالات کو اپنا لیں پانچ جون کو پلوٹو زورہ کی نظر سے آپ کے لئے ضروری ہے آپ کسی قابل باعتماد شخص کا انتخاب کریں دیکھیں کہ کون شخص صحیح آپ کے ساتھ اعتماد سے پیش آتا ہے اور اس سے تلق بنائیں تاکہ آپ کے زندگی میں کچھ سکون آئے اور کسی پر اعتماد نہ کریں بقاعدہ چار دن لگ جائیں ہفتہ لگ جائیں اس آدمی کی تلاش رکھیں کہ کون ہے جو صحیح میرے ساتھ خلوس رکھتا ہے میرے لئے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ شخص مل جائے گا اطارت جو برو جوزر مد اخل ہونے کے بعد آپ کی جو گریلی زنگی میں ابھی آنے والے چار پانچ مینے لگ اطار آپ گریلی زنگی میں بڑی دلچسپ پی لیں گے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اچھی اکٹیوٹی تو ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے اور پھر ہم بھی اجازت لیتے ہیں ایسا ہی ہے نا مجھے اور پروفیسر صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا بہت یار رکھ کرنے کے بعد انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نا ہوں گا ضررہ ضررہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا بہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے برابے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے نا با خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے